فرینڈز آپ لوگوں کو شاید یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ ہماری دنیا میں سات ملین سے بھی زیادہ الگ الگ اقسام کے جاندار پائے جاتے ہیں ان میں سے کچھ پانی میں رہتے ہیں اور کچھ زمین پر ان میں سے کچھ تو بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں اور کچھ بہت زیادہ خوفناک اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی کچھ جانداروں کے بارے میں بتائیں گے جن کی جسامت اور شکل و صورت دیکھ کر آپ لوگ دنگ رہ جائیں گے فرینڈز بندر اپنے ہاتھوں پاؤں اور پونچ کے سارے ایک درخت سے دوسرے درخت پر چھلام لگا کر جانے والے جاندار ہیں اور یہ ہمیں بہت زیادہ پیارے بھی لگتے ہیں اس وقت دنیا میں بندروں کی بہت زیادہ اقسام دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن اکاری نامی یہ بندر ان سبی سے بہت زیادہ الگ ہوتے ہیں کیونکہ ان کی پونچ نہیں ہوتی اس کے علاوہ اکاری نامی یہ بندر دیکھنے میں بھی کچھ زیادہ پیارے نہیں ہوتے اس بندر کا مکمل جسم بڑے بڑے بالوں اور چہرہ گہرے سرخ رنگ سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے جب کبھی یہ بندر بیمار یا خطرے میں ہوتا ہے تو ان کا چہرہ پھیکا پڑ جاتا ہے اور یہ صحت مند ہونے پر ان کا چہرہ گہرہ سرخ ہی رہتا ہے اس لیے ان کا چہرہ دیکھ کر ان کی طبیعت اور مزاج کا پتہ لگایا جا سکتا ہے ان بندروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ساؤتھ امریکہ میں کچھ کالی جادوی طاقتیں موجود ہیں جنہوں نے اس بندر کو بنایا ہے فرنس 1897 میں پہلی مرتبہ لوگوں نے اس گوبلن نامی شارک کو دیکھا تھا اس شارک کو پہلی مرتبہ جاپان میں پگڑا گیا تھا گوبلن شارک شارک مچھلی کے ایک بہت خاص قسم ہے جو کہ سطح سمندر سے دو سو میٹر کی گہرائی میں پا جاتی ہے اتنے گہرے پانی میں رہنے کی وجہ سے اسے کم ہی دیکھا جاتا ہے لیکن جو شخص اسے ایک بار دیکھ لے کبھی بھلا نہیں پاتا اس شارک کا مکمل جسم نرمم لائم چہرہ خوفناک جبڑے بہت طاقتور اور آنکھیں ڈرہ دینے والی ہوتی ہیں جن سے یہ شارک اور بھی زیادہ خطرناک دکھائی دیتی ہے اگر یہ شارک کسی جاندار پر حملہ آور ہو جائے تو اس شارک کے تیز دانتوں اور طاقتور جبڑوں سے بچنا بے حد مشکل ہوتا ہے پرپل فروک فرنس پرپل فروک کو دوہزار تین میں دریافت کیا گیا تھا یہ منڈک شاید اس دنیا کا سب سے خوفناک منڈک ہے اس سے دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ اسے قدرت نے نہیں بلکہ شیطان نے تخلیق کیا ہے پرپل فروک صرف اور صرف انڈیا کے ویسٹرن گھارڈ علاقے میں ہی دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے علاوہ یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں پائے جاتے ہیں زندگی کا زیادہ تر حصہ زمین کے نیچے دفن رہ کر ہی گزارتا ہے اور ایک سال میں صرف دو ہفتوں کے لیے ہی سطح زمین پر آتا ہے اس کی عجیب و غریب بناور کی ہی وجہ سے اسے دو ہزار اٹھارہ میں دنیا کے بیس عجیب دکھنے والے جانوروں کی لسٹ میں شامل کیا گیا تھا فرنس اگر آپ اس ٹرٹل کو پہلی مرتبہ دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو کسی چھوٹی ایل مچھلی کی طرح ہی دیکھے گا یہ کچھوائی دنیا میں موجود سبھی کچھووں سے بلکل الگ ہے اس کا جسم بہت زیادہ ملائم ہوتا ہے سوفٹ شیل ٹائٹلز اپنا زیادہ تر وقت پانی کے اندر ہی گزارتے ہیں ان کچھووں کی سب سے خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنی جلد کی مدد سے بھی سانس لے سکتے ہیں یہ ندی کے اندر اس کی مٹی کے نیچے خود کو ڈھک لیتے ہیں تاکہ جب بھی کوئی مچھلی ان کے پاس سے گزرے یہ اس پر حملہ کر کے پکڑ لیں فرنز اب بات کرتے ہیں اس لیسٹ کی سب سے آخری اور انوکھی مچھلی کی اس کا نام ریڈ لیپ بٹ فش ہے فرنز اس مچھلی کو دیکھنے پر ایسا لگتا ہے کہ شاید اس مچھلی نے اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس مچھلی کو ریڈ لیپ بٹ فش کہا جاتا ہے فرنز یہ ایک ایسی انوکھی مچھلی ہے جو رہتی تو پانے کے اندر ہی ہے لیکن تیر نہیں سکتی مگر بھاگ ضرور سکتی ہے اور یوں ہی یہ کھانا کھانے کے لیے اپنا مو کھول کر سمندر میں دوڑنا شروع کر دیتی ہے جس سے یہ اپنے آگے آنے والی چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہے تو فرنز یہ تو کچھ دنیا کے دلچسپ اور عجیب دکھنے والے جانور آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے نیچے کمنٹ بوکس میں لازمی بتائیے گا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کر دیں ہمارے چینل زمانل ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپگریٹ ملتی رہیں